وقتہ کہنا لگ رہے ہیں کہ بھائی مورتی جو ہے ہم نے چیک کروائی سننے کون تھی نقلی تھی منتری نے رشوت مانگی تھی ایک مدائق نے رشوت لی تھی ان کو پنجاب سرکار نے جیڑ میں ٹھوک دیا تو کیا ریانہ سرکار گلت کام کرنے والا وہ جیڑ نہیں بیجے گی آج یہ معاملہ ایک مورتی کانڈ کو لے کے بہت بڑا معاملہ ہے پورے دیش کا معاملہ ہے یہ ایک بہت ہی دیش کی بہت پرانی دروار دو سے پانچ آزار سال پرانی مورتی ستروں سے پتا چلے آئے گی وہ مورتی جین سماج کی ہے اسی دیوتا کی ہے تو وہ مورتی کو پولیس نے کھرد برد کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے وہ مورتی ببلو نام کا یوں یوپی کا لڑکا ہے جو دس وارہ سال سے آسیس آرمین نوکری کرتا ہے یہ لڑکا لے کیا ہے تھا اس نے یہاں چیک کروائی تھی وہ مورتی جس سنار نے چیک کروائے جس جوڑلس نے چیک کروائے ویویک پاٹیل اس کا نام تھا اس ویویک پاٹیل نے اس کو پیسے بھی دیئے اور ویویک پاٹیل نے اس کو تین چار دن اپنے پاس بھی رکھیا اور پھر یہ لڑکا جیسے ہی اپنے گھر جانے کے لیے آنسی پہنچا تو آنسی سے اس بھائی کو آنسی سی آئیے ٹو نے اٹھا لیا اور آنسی سی آئیے ٹو نے اٹھا کے اس کو پوری رات پیٹتیا اس کے ساتھ مار پیٹ کری اس کے ساتھی تین عورتیں بابا تھا ایک ساتھ اس کے داند بھی توڑ دیئے اور بار بار پیٹ کے ایک کے بعد کہی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اریانہ میں دوبارہ مت آنا تمہاری خالہ سماری کریں گے اریانہ میں دوبارہ مت آنا پھر وہی سنار جو جوڑلس اویویک پاٹیل ہے وہی پاٹیل ہے ان کو چھوڑوانے کے لیے آیا ان کو چھوڑو آیا ان کو ملے چودہ لاکھ روپے میں نے سی آئیے کو دے دی ہے تم جاؤ یہاں سے اور مورتی مارتی کے چکر میں مت پڑو مورتی وہ سی آئیے والوں نے رکھ لی ایک مہنے بعد اس نے دوبارہ آگیا آئی جی کو شکایت کر دی کہ میری ایسے سے میرے ساتھ گڑ بڑ ہوگی لیکن کوئی جانت نہیں کری اس پی سے ملنے کے لیے تو اس پی سے ملوی نہیں سے دو بر وہاں گیا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی سب سے بڑی بات کیا ہے اس معاملے میں کہ پولیس پرساسن کی بھومی کا پہلے دن سے سندگت ہے ایس پی آنسی اس معاملے میں اس مورتی معاملے میں اپرادی جو پولیس کہ میں تو اپرادی کہوں گا جو گلت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے سارا کام ایس پی صاحبان کی مرجی سے ان لگ رہا ہے ایس پی صاحبان کی پہلی سٹیٹمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے جو پری پلان تھا چوڑنس نے ہی ان کو پولیس کو بتایا وہ من لالچ میں آگیا تھا پولیس کا من بھی لالچ میں آگیا اور ان لوگوں نے مورتی لے لی سپی صاحبان کہتی ہے کہ یہ تھک گیروہ تھا یہ لڑکا یہاں بیٹھا ہے تھک گیروہ بتایا گیا ہے اس لیے ہم نے پکڑیا اگر یہ تھک گیروہ تھا تو پھر ان کو چھوڑ گیا کیوں بھائی پوری رات پیٹ کے چھوڑ گیا کیوں صبح ہے سب سے پہلا سوال تو یہی ہے لیکن سی آئی اے عام طور پر اس پرکار کے کاریے کرتے رہا ہے اور سب سے بڑی بات سی آئی اے کے اندر پرانے پرانے جمعے بیٹھے دلدہ سال پرانے ان کا کام ہی ہو بچ گیا اب لوٹو لوٹو لوگوں کو اور اپسروں کے گھر بر ہو میں تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آسی کے اندر جو مورتی کا کانڈ ہویا ہے یہ بہت نندنیر بہت بڑا ہے اس میں ایس پی آسی کی بھومکا کا ہم بھی ہمیں صندے ہے اور میں تو کہوں گا بھائی سامیل ہے جب تک اس کی جانچ نہیں صحیح ترکت ہوگی اب مورتی جو ہے مورتی جو آسی سیاہیے میں رکھی ہوئی تھی ایڈی جی سے ہم ملے تو ایڈی جی صاحب نے کہا کہ میں کل مورتی آمانگاؤں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا لیکن مورتی نہیں منائی ہم نے گپت ستروں سے سوچنا ملی ہے اور شک بھی ہو رہے ہم نے کہ مورتی کو گڑا کے مورتی کے بسکوٹ بنا دیئے گئے ہیں مورتی کو کیوں گڑایا ہے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے مورتی کے سارے فوٹو مارے پاس ہیں مورتی اگر ہم نے دکھاؤں گے تو ہم پہچان لیں گے ہماری بار بار مانگ یہ ہے اگر پولیس ادھکاریوں نے کوئی گڑھ بڑھ نہیں کر رکھی تو اس کو ساروزنی کیوں نہیں کرتے پولیس امیشہ کوئی بھی کام کو اس کو طاقت سے دمانے کا کام کرتی ہے اس کو مٹانے کا کام کرتی ہے جبکہ وہ سامنے میڈیا کا نئی لینڈ لگ رہے ہیں کہیں نہ کہیں داڑ میں کھاڑا ہے من تو ساری داڑے کھاڑی لگ گئے کیوں کیونکہ ایس پی سائیبان آج کے اقبار میں بیان دے رکھیا ہے کہ یہ تھک گیرو تھا جبکہ بار بار میں کہنے لگ رہا ہوں کہ یہ تھک گیرو کیسے ہو گیا یہ تو کھیت میں مورتی ملی یہ لے کے آگے ساری بات ہی ان لوگوں نے بتا دی پھر مورتی سائی ہمیں پہنچ گی پھر مورتی گھڑ گی اس کو بسکوٹ بنا دیئے یہ دوسری کیسے ہوگی دوسری تو وہ لوگ ہیں جن کا مند میں لالچ آیا میں تو کہوں گا اگر پولیس والوں نے اس مورتی کو گھڑا دیا تو وہ سو پرتیشت دوسری ہیں اس میں ایس پی سائیبان بھی دوسری ہے اور وہ بھی دوسری ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہی ہیں میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ آپ ان پہ کاروائی کرو پنجاب کے اندر ایک منتری نے رشوت مانگی تھی ایک مدائق نے رشوت لی تھی ان کو پنجاب سرکار نے جیڑ میں ٹھوک دیا تو کیا اریانہ سرکار گلت کام کرنے والا وہ جیڑ نہیں بیچے گی جب رشتہ چار میں لیپ تھے ان کو جیڑ نہیں بیچے گی یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور ایڈی جی شاہب سے تمہیں بار بار ایک بات کہنا چاہوں گا چھوٹے موٹے ہاتھ ماننے سے شنگم نہیں بڑھتے کوئی شنگم فلم دیکھو اور اس نے بھی اسی پرکار ادھیکاریوں کو چپٹ لگائی تھی اسی پرکار جو بھی دوسری ہے چاہے کوئی کتنا بڑا نیتہ ہو چاہے کوئی ایس پی ہو چاہے کوئی سیاہیے کی ٹیم ہو میں ایڈی جی شاہب سے پرادنہ کروں گا ان کے خلاف کاروائی کر کے جنتہ کو شد کرو کہ یہاں اتیماندار ادھیکاری بھی ہیں اور کاروائی کرنے والے ادھیکاری بھی ہیں میں تو بار بار ایک بات کرنا چاہوں گا اس کے اندر کہ والا دکاری یا دکاری نہیں سرکار کے بڑے نیتہ بھی سامیل ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم پتا کن لگ رہے ہیں اس کی پول بھی جلدی کھول لیں گے اور اس کو دبڑے نہیں دیں گے اس معاملے کو دو سے تین دن کے اندر ہم کول کریں گے اور آسی کے جتنے بھی ساماجک آدمی ہیں نیتہ ہے ساماجک سنگٹنوں کے پردان ہے سبھی کو بلایا جائے گا اور سبھی کو بلا کے اس مودے کو اٹھایا جائے گا تاکہ جو مورتی ہے وہ اپنے ستان پر پہنچیں ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی پولیس پر وقتہ کہنے لگ رہے ہیں کہ بھائی مورتی جو ہے ہم نے چیک کروائی سننے کونتی نقلی تھی ایک بات میں پوچھنا چاہوں ہوں جو دو سے پانچ جار سال پرانی مورتی ہے اس کو تو پراتتنوی بھاگوالا چیک کرے گا یا کنشی لیب آگی ان کے پاس جوانرز کے پاس جس نے چیک کر دی ایک منٹ میں کمتی نہیں ہے یہ جو سٹیٹمنٹ پولیس بھاگ کی ہے اس پی سائیبان کی ہے انہیں سٹیٹمنٹوں سے پتا چلتا ہے کہ داڑ میں کچھ کھاڑا ہے میری اس پی سائیبان سے سوال ہے میرے کچھ آپ پوچھنا میرے سوال اگر مورتی کمتی نہیں تھی تو سی آئی اے میں مورتی کو کیوں رکھیا گیا کیوں چھپایا گیا اگر مورتی لینے والا آدمی اپرا دی تھا تو اسے پیٹ پیٹ کر یوں کیوں کہا گیا کی اریانہ میں دوبارہ نہیں آنا بھاگ جاؤ کیوں چھوڑے گئے ان کو کیوں بھگائے گئے اور آئی جی کو کئی دن پہلے سکایت دینے کے بعد بھی اس بات کو میڈیا میں پولیس عدیقاری کیوں نہیں لے کے آئے میں سپس آئیبان سے پچھو ہوں ایک مورتی سیایے کو ملی آپ نے یہ بات میڈیا کو ڈسکلوز کیوں نہیں کری یہ مورتی میڈیا میں کیوں نہیں دکھائی اس دن کہ یہ مورتی ہمیں ملی ہے اس کا مطلب جو چھپا کے مورتی آپ نے رکھی ہے کہیں دار میں کھڑا ہے اب جو سوچنا میں ملی ہے اگر وہ پولیس چھوٹھی ثابت کرنا چاہے تو آج ہی میڈیا کے سامنے اس مورتی کو لینے کا کام کریں دکھانے کا کام کریں اس مورتی کے پھوٹو ہمارے پاس ہے یہ پھوٹو ہے میں ساری دنیا کو اس لیے دکھانے لگ رہے ہوں تاک کہ اگر پولیس کوئی فرجی مورتی لے کے آئے تو وہ مورتی جو ہے وہ پوری جنتہ پہچانے کی مورتی یا ہے یا وہاں نہیں ہے ہمارے پہ تو دباؤ بھی ڈال سکتی ہے مورتی پچانے کے لیے اس لیے میں نکھوں اس کو تب آئی جوٹ مار کیا مروا لے گے اور پھر یہاں تب آئی آئی انڈیا ہے پولیس بندر کے جوٹ مار مار کی مور ہوں جی میں تو آئی بات سمجھ ماروہ قاوت کو جھوٹی توڑی ہے پولیس جیوڑی کا تو بنا دے ساپ اور ساپ کی بنا دے جیوڑی یہ جھوٹی کاوتیں نہیں ہیں اس لیے بھائی اس لیے تو جوٹ مار کیا مروا لے گے جی وائے مورتی ہے میڈیا میں ہم اس لیے بات لے کے آئے ہیں کہ میڈیا کے ماتے ہم سے جنتہ بتائے گی کہ ہم مورتی وائے ہیں نہیں ہیں میرے کو بھی ڈرہ دے اور بھائی کو بھی ڈرہ دے میں تو کہوں گی پورے اریانہ کے چار کروڑ لوگ میں تو کہوں گا کہ پورے دیس کے ایک سو تیس کروڑ لوگ اس مورتی کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ پولیس وائے مورتی اصلی لے رہے ہیں یا نقلی لے رہے ہیں کیونکہ یہ مارے پاس اس بات کی سوٹنا ہے کہ اصلی مورتی تو گڑا دی وہ سے کہہ بیچ دیو گڑا کوئی اور دیو وہاں دکھان دے ہو کوئی موٹا گفلہ ہے اس لیے میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں انیل ویجی سے مانگ کرتا ہوں کھٹر شاہب سے مانگ کرتا ہوں کہ اس کی اوٹھ ستریے جانچ کروائے جائے کوئی آئی کوڑ کی ریٹائیڈ جل سے اس کی جانچ کروائے جائے اور ایس پی آسی کی ترد پر بھائو سے بدلی کری جائے تاکہ اس جانچ میں کوئی بادہ نہ پہنچے کوئی اپنی سکتی کا استعمال نہ کرے ہم نے سوچنا ملی ہے کہ اس جانچ جو شروع ہونے سے پہلی اس میں ایس پی شاہب آنے ڈنگا ڈالن کا کام کر دیا ہے روکڑ کا کام کر دیا اپنی پاور کا استعمال شروع کر دیا ہے بار بار کہوں گا میں پولیس عدیکاریوں کے ساتھ اس میں بڑے نتا بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر اس کا سولیوشن نہیں ہوا تو آگلی میٹنگ میں ان کا پردہ پاس بھی کرنے کا کام کیا جائے گا ساپ سبتوں میں ساپ بات ملتی آپ نے دیکھیں گے پوٹو آم دیکھتی تھی آسلی تو ساییے والے درے ہیں وہ دیکھیں روز کسی ہے اوپر نیچرٹ کر کر کے یا کوئی ڈونڈ دے آنڈ دے ہوں گے اُن نبیرہ اس بات کا تو ایڈی جی پہ جب اتنے ایماندہ انسان ہیں تو وہ کاروائی نہیں کر رہے گا ایڈی جی ساپ شنگم فلم پوری نہیں دیکھ کیا تھوڑی بہت ٹرائلٹرالر دیکھ کیا ایسی لئے چھوٹے موٹے کام کر دیا آنڈا ہے سلی بلا تو یہاں ہے بھائی صاحب اس پہ کاروائی کریں گے جو بھی ادھکاری وغیرہ جو ہیں اُن کے خلاف کاروائی ہوگی تم ماننا گیا ایڈی جی صاحب کام کر لگ رہے ہیں باقی میری ایڈی جی صاحب سے پراتھنا ہے ایڈی جی صاحب ایماندہ ادھکاری بتا آنا ہے سارے میں تو کنبے کاروائی بٹھا دے جو بھی دوسی ہے بھائی صاحب کے سامنے سارے باتیں ہیں میں تو کنہ چاہم ہاں سنگم وہی ہے جو کاروائی کریں اس لئے میری مانگ ہے بھائی نسپکس کاروائی کریں چھوٹے موٹے آدھ ماننے سے کوئی سنگم پی آپ دیکھیں ملے میں